اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے آپ لوگ آئیے ہوب سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں یا حضور کی نماز جی میں نے پڑھ لیا ہے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے تو ابھی جنا باقی کام شام جنا نبتاتے ہیں اور سمیٹھتے ہیں اچھا یہ میں نے سمیٹھنے لگی تھی تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ جو ہمارے گیسٹ آئے تھے ہماری گفت لائے تھے اور یہ میرے ہسپن کا ڈریس تھا وہ میرا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو ہمیں دھوڑا سا دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی مطلب یہ کھول گیا تھا مطلب کھولا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا چلیں میں دکھا دیتی ہوں اور ایمان کو یہ باکس بہت اچھا لگا تھا وہ اس باکس کے پیچھے پڑی بھی تھی میں نے کہا چاپ لے لینا بڑا اچھا سا سکائے سا آئیس بلو سا کلر ہے سکائے تو نے آئیس بلو سا کلر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے میرا بنینجا سترنگی والا ہے اس پر نا لکھا تو ونٹر ہے بات ٹھیک یہ بہت ہی نارمل کپڑا ہے جیسے آج کل بھی پہن سکتے ہیں اور یہ براؤن کلر میری وارڈروب میں ابھی فیل حال تو نہیں ہے براؤن دور دور تک بات اس کے کمی نیشن ایسے ہی تھا شوکنگ پنگ دو بٹا ہے اور براؤن جو نا آلہ ورسوٹ ہے جیک آر ٹائپ کا ٹھیک ہو کہ جی ایسا جیک آر والا میں بہت کم لیتی ہوں میں نے پہنا بھی نہیں ہے اور بچ اچھا ہے نائس ہے کلر اور کلر بھی ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو ہے نا جب میں پہلے بھی وزٹ کیا تھا تو ریڈو ویر بھی بہت سارے ایسے آئے ہوئے تھے مطلب کنٹراس میں آئے ہوئے تھے آلہ ورسوٹ ہے تو بٹا جو نا کنٹراس میں تھا تو بس جی ابھی جو ہے نا اس کو رکھتے ہیں اور مطلب اتنا موٹا نہیں ہے ابھی پہن سکتے ہیں اس کے پر مینشن ونٹر ہے اس کے بعد جی اب اپنے کام شام پہ لگ جاتے ہیں اور بہت دن ہو گئے تھے کہ مجھے تھا کہ پیٹ شرس نہیں چینج کی تو دوسرا نا اب تھوڑا سا موسم تھوڑا سا چمٹریچر اوپر جا رہا ہے تو بلینگیٹس میں تھوڑا سا براہر بھی ہوتی ہے تو بچوں کے بسارے جو موٹے بلینگیٹس میں رکھتی ہیں چھوٹے جو فلیس والے ہوتے ہیں پیٹ شیٹس ہیں پیلوز ہیں ڈبل اور کمفرٹر ہے کہ ٹھانڈ لگی تو پھر بلینگیٹس لے لیں گے نہیں تو پھر آج ٹرائی کرتی ہوں کیونکہ موسم چینج ہوا ہے تو رات کو ونڈوز گارہ بھی اوپن کرتی ہوں میں دن کو بھی اب نورمل اوپن ہی ہوتی ہے تو یہاں جی بھی ہم کمراج سیٹ شیٹ کرتے ہیں آج میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا جاست اوٹ کے جو ہے نا بس نماز پڑھی تھی اور تلاوت کی ہے اس کے بعد میں کا باقی کام سکون سے ہوتے رہیں گے اچھا جی یہاں جب میں نے ہی پیلوز یہاں پہ کافی دن ہو جاتے ہیں تو میرے پاس پرفیوم جو بڑا ہوتا ہے کوئی ایکسپائر ہوئی ہے جس کے فریکنس مجھ اچھی نہ لگے تو میں ان کاموں کے لیے رکھ لیتی ہوں بلینگیٹس پہ اور کمفرٹر پہ پیلوز پہ تھوڑا بسا بریک کر دینا تو ذرا اچھا لگتا ہے مطلب آپ جب پہ کافی دنوں کے بعد ایک چیز نکالتے ہو تو اس میں سے بھی جیپ سی سمیل ہو جاتی ہے اور ویسے بھی جو اپنی یوز میں چیز ہوتی ہے اس کو بھی تینچہ دن کے بعد سران کر دینا درہ فریش ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بھی مجھے کمفرٹر ہوتا ہے اس کو بھی ہلکہ سے سپریٹ کر دینا اسے بھی بڑے چیز سی فریکرنسی آتی ہے کمرا ہمارا ہو گئے سیٹ اور ابھی جو ہے ہم آگئی ہوں کچن میں اور یہاں جو دودھ میں نے وائل کیا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ دہیں کے لیے ہے تو آج میں نے طرح سے زیادہ کانٹری میں دہیں بنانا تھا یہ ہوتا ہے نا کہ دہیں زیرے میں بھی کھائز آتا اور پھر شام کے ٹائم استعمال ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیلی جو استعمال ہوتا ہے دہیں بڑوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور رائتہ وغیرہ میں بھی اور یہ کل کے لیفٹ آور بریانی ہے اور چیزیں بنا آکے نا تو آپ سے سٹسلیوزن نہیں کھا جاتا جسے آپ بہت سارے چیزیں بنا لیتے ہو تو مجھ سے کل اتنی بھی رائنی نہیں کھائے گے کیونکہ جگہ نہیں تھی تھوڑی تھوڑی چیزیں کھاتے نا افتارنگ میں فول ہو گئے تھے اور پھر اتنی نہیں ہوتی کہ آپ بعد میں کھاؤ لیکن تھوڑا سا ٹیسٹ منت ضرور کیا تو میں آج اس کو کھاؤں گی اس لیفتارنگ میں میں زیادہ چیزیں نہیں بناوں گی آج اور یہ فروٹ سارا واش رکے رکھا ہے تو اس کو ہم لے جائیں گے ڈائننگ پہ اور اس کے علاوہ ہم کیا تھا ہاں اور میں نے سموسے نکالے تو بچے کہہ رہے تھے زید کے سموسے فرائی کرنے ہیں تو وہ باہی نکلے ہوئے ہیں تو بس یہاں بیٹھ کے جو نا میں یہ فروٹ چارٹ کٹ لوں گی آج جو ہے نا کتنی چیزیں نہیں ہیں دیں بڑے تھوڑے سے پڑے میں وہ بنا لوں گی مطلب میں اس کی آلو اور جو بوندی ہے نا وہ پڑی بھی ہے تو اس کو مکسنگ اس کی کر لوں گی اس کے بعد جی کہ ہم بس بیٹھ کے ہم اپنی فروٹ چارٹ کٹ کریں گے کام کرتے رہے ہیں پھر تو پتہ نہیں چلتا روزے کا گفتی پیار چاہے تو پھر لگتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کام کر لیاں پھر آ کے تلاوت کر لی پھر نواز کا ٹائم ہو جاتا ہے اسی طرح جو نا ٹائم گزر جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ تو میں نہیں مغسماری کرتی وہ تو افتاری کے بعد ہی کرتی ہوں کوئی ہنواز کرنا ہے کچھ تو اس ٹائم بیسے بھی آج سنڈے تھا تو بس تب ہی لیٹ اٹھے تھے زہر کے آس پاس ہی اٹھے ہیں تو پھر تو تندر بچتا نہیں ہے یہاں جی ہمارا ہوگی ہے کٹنگ شٹنگ اب ہم میونیز ڈال لیں گے آج میں تھوڑا سی میونیز بھی ڈال دوں گی میونیز بھی ڈال لیں اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے آہ لازٹ ٹائم میں نے ایون ٹیبل سپون شور کا ڈالا تھا اس سے بڑا اس کا ٹیسٹ بیلنس ہو جاتا ہے جب میٹھا بھی ہے ہلکا سا نمک ڈال دینا تو بڑا اچھا سٹرونگ سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ ڈال دیا ہے اچھا سٹرابری میں نے اس کے اندر مکس نہیں کی وہ میں بعد اوپر سے رکھوں گے پنک پنک سا کلر ہو جاتا ہے دوسرا یہ جو باول کو سکنارے ہوتے ہیں یہ مجھے بڑا وہ بھرے لگتے ہیں رکھ دیا جائے ہمیشہ گیسٹ نہیں آرے نارمل گھر میں بھی تو میں لازمی ٹیشو سے اس کو ساف کرتی ہوں اب اس کو مرگیں گے فریج کیونکہ اب تھوڑا سٹر پریچھ روپر جا رہا ہے تو ہلکی اسی چل اچھے لگتی ہے بلکل نارمل نہیں اچھے لگتی اس کو فریج میں رکھتی ہم یہ جیدہ ہی مکسنگ بھی ہو گئی ہے اتنے سے ہی میں نے بنایا ہے آج کوئی بھلیشل اس میں نہیں ڈالے جسٹ بوندی ہے آلو ہے اور ان کا رائتہ بھی میں نے نہیں ساتھ بنایا ہے تو روز رائتہ ہمارے بچ جاتا ویسٹ ہوتا ہے تو میں نے سموزوں کے ساتھ یہ لے لیں گے کیچپ کے ساتھ بچے نارمل ہی کھا لیتے ہیں اور بریانی کے ساتھ بھی استعمال ہو جائیں گے یہاں بس اب سموزے رہ گئے ہیں ہمارے اور بریانی رہ گئی ہے اس کے بعد یہ ساتھ کے ساتھ مجھے کچن سمیٹھنا بھی نہ صحیح لگتا ہے کیونکہ اگر آپ برطن رکھی جائیں اور یہاں پھر دھولے پر برطن جمع کرنے ان کو سمیٹھیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اور جب کیچن چھوٹا ہونا تو بھی یہ چیزیں آپ کو ساتھ کے ساتھ مینیج کرنی پڑتی ہیں اور یہاں بس یہ جو ایک تو چیزیں برطن پڑھے ہوتے وہ میں واش کروں گے اور یہ تاری سے پہلے سارے جنتیں بھی یہ ڈش ٹری میں پڑھے ہیں کہ میں نے سارے سمیٹھیں نہیں کیونکہ سارے ڈرین ہو جائیں گے سوک جائیں گے ان کو سب کو سمیٹھ دینا ہے اچھا اس کے بعد میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بچوں کو کم نہ ہو چیزیں تو میں تو بریانی کھا لوں گی بچوں کا پتہ نہیں تو بھی میں نے رول بھی تو رول آج میں نے ایئر فرائی میں کھا رہی ہوں اس طرح ہلکا سا اس کو نیچے سے پیان گریس کر لیا تھا جب کہ اینا اوپر سے بھی پرسنلی اگر آپ نے ڈائیٹ کونشیس ہو کے کھانا پھٹ تو ٹھیک ہے لیکن نورملی کھانا میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی کیا تھا اس دوانوں میں چڑھ گیا ہے آئیل والا وہ نہیں آتا ہاں مجھے بوری میں اگر میں نہیں کھانا ہوں میں تو کھانا ہوں گی لیکن بچے اور ہزبن پھر تھوڑا سا کرتے ہیں بچے نورملی زیادہ کرتے ہیں آج کیسے بنائے ہیں سکھے سکھے سے تو بس بھی لاس مومنٹ میں تھے تو میں نے اسی میں بنا لیا پندرہ بیس منٹ میں ارام سے بن گئے تھے اور بس بریانی کا اوون میں گرم نہیں کر رہی بس اس کو پین میں ڈال کے تو ہلکا سا پانی کا چیٹہ دے کے اس کو دے دی تک کہ اچھی طرح اس میں دم بھی آجے تو بارہ سے اور جو ہے نا اچھی طرح گرم ہو جائے تو یہاں جی سموسے ہمارے ہو رہے ہیں فرائی اس کو بریانی کو بکل اور فلی میں رکھ دی ہے کھانی ہم نے نماز پڑھنے کے بعد ہی ہے اور کچن بیم کی ارام جلیلہ سمیت گیا ہے اور بس ایک دو چیزیں پڑھیں ہیں یہ بھی واش کر لوں گی اور بس سموسی بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے افتاری آل موسٹ ہماری جو نا ریڈی اینڈ شیڈی ہو گئی ہے اور یہ سموسی ہو گئے رول ہو گئے یہ بڑے ہو گئے اور یہ فروٹ چاٹ ہو گئی اور جی جامیشری ہو گیا اور اس میں ایک تھوڑا سا لیمن میں اٹ کر دیتی ہوں تو اچھا لگتا ہے باقی تک میں لنگا اٹ کر دیتی ہوں اور یہ ہے جی میری پلیٹ مزیدار سی الحمدلیلہ جی یہ ہماری جو افتاری ہو گئی ہے اب ہے جی مغرب کا ٹائم اب سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد جی باقی جو کھانا ہے وہ کھائیں گے اور پھر اچھی گرم گرم کا پیئیں گے چائے کا نہیں تو کھا پی تو اتنی سستی ہو جاتی ہے دل کرتا ہے جہاں بیٹھے میں ہی پر سوزیں اچھا جی یہاں پھر میں نے مریاننگ گرم کر لیتی اور اس طرح نا اگر پین میں آپ ہی لائیں اس کو پھر یہ ٹوٹتے نہیں ہیں جاول جسٹ ڈال دیں ہلک ایسا چینٹہ دے کے نا پانے گا اس کو نم لگا دیں تو بہت اچھے گرم ہوتے ہیں بہت کھو تاسا سے ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈال کے چمچے مارتے ہیں مہر مارک ان کو پلٹیں گے ہی لائیں گے پھر تو دیفنیٹلی وہ ٹوٹ جائیں گے جاول تو آج میں نے اسی طرح ہی گرم کیے ہیں نون سٹک میں تو چپکے نہیں دوسرے ٹوٹے نہیں اور چکن بکل اندر تک گرم ہو گئے تھا جیسے بھی تازی ہم نے بریانی کو جب کھولتے ہیں تو بس یہاں میں بیٹھ کے ٹی وی انجوائے کر رہی ہوں اور ساتھ بریانی انجوائے کر رہی ہوں اس کے بعد جی ابھی بچوں کو ہومورک تھوڑا سا بیٹھنگ پڑھا ہوا تھا ایمان کا صبح منڈے ہے سکول جانا ہے تو میں نے کہا چلنجی کرو بیٹھ کرو یہاں میں کلرنگ کر رہی ہوں وہ کہہ رہی تھی تو بس یہاں میں کلرنگ کروں گی چائے جی میری بن گئی ہے اور جب تک میری چائے بھی ٹھیک نارمل ہو جائے گی گرم گرم تم سے پی نہیں جاتی ہے جب ٹھیک ہو جائے گی تو وہ ہم پیتے ہیں اور ایمان کی کیونکہ نہیں کلاس تھی تو ابھی بکس آئی نہیں تھی اس کے دنوں سے میں نے پر نام بھی نہیں لکھے تھے تو بس وہ بیٹھ کے اس کا بیک تیار کی ہے کیونکہ اس نے صبح جی سکول جانا ہے اور یہ سونا لما آیا باتا جی تو یہ کھائیں کے ساتھ چائے کرکا پییں گے اور مطلب کہ بس یہاں تھوڑی در بیٹھ کے موبائل ہوگا رہا ہمیں کچھ دیکھیں گے یوز کریں گے موبائل ٹی وی دیکھیں گے اس کے بعد ہی وضو میں کر کے آئی ہوں تو ابھی ہم پڑھیں گے نمازِ عشاء اور آج میں نے کیچن کی بٹنوں وغیرہ نہیں سمیٹھتے تھے تھے نہیں تھوڑے سے تھے مجھے تھا کہ میں نماز قرآن سب کچھ کر کے اس کے بعد پھر فری ہوکے سمیٹھوں گے کیونکہ مجھے آٹا بھی گھونکے رکھنا ہے صبح کے لئے تو ایک ہی دفعہ کچھن میں جاؤں گی اور صبح مطلب مجھے ہوتا ہے سیاری سے پہلے میرا کچھن میں مطلب ہو سمیٹھا ہوا ہو کوئی بڑھتا نہ ہو نہیں تو کر صبح صبح جا کے آپ کچھن میں کھلا رہے دیکھ لیتے ہیں تو پھر بلکل ہی جیپ سی طویعت ہو جاتی ہے یہاں جی الحمدللہ جی ہم نے نماز پڑھ لی عشاء کی اور بچوں نے بھی پڑھ لی حضرت نے بھی مسجد میں پڑھ کے آگئے نماز ترابی تو میں بھی بس یہاں تلاوت کروں گی اور اس کے بعد جی اپنی کو سکین کیئر کروں گی یہاں پھر اپنا واک کروں گی تو بس یہی روٹین ہوتی ہے سب کی ہی سیمی روٹین ہوتی ہے میرے ہمارے چیسی چیسی ہوتی ہے اور ویسے کھا کے تو سستی بہت ہوتی ہے تک کھا بھی نہیں لیتے تو کتنی سستی اور اتنی تھکاوٹ اتنی ویکنس ہو جاتی ہے چلے جی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں اور کھائے بھی آسم کرتے ہیں تھوڑا سی واک کرتے ہیں اور اس کے بعد جی بس میں نے بھی سکین کیئر نہیں کی واک کرنے کے بعد میں سکین کیئر کروں گی اور سیدھے بیٹ پہ اور گھوڑے بچ کے میں نے سو جانے ہیں چلے جی اپنے بہت سارا کیال رکھے گا مجھے اپنی دعا ہمیں یاد رکھے گا ٹیک کیور اللہ حافظ